ایک واقعہ میں آپ کو سنا ہوں اللہ کے ولی کا پھر ہم یہ سوال پر واپس آئیں گے انشاءاللہ یہ سوال یاد رہے گا اللہ کا ذکر بھی کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سنا ہوں بہت زبردست اللہ کے ولی علماء کرام ان کا نام بہت اوچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت بحلول کیا نام ہے؟ ہو سکتا بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا لیکن یہ علماء کرام کہ یہاں ان کا نام بہت اوچھا چلتا ہے حضرت بحلول کیا نام بحلول اللہ کا ولی ایک درخ کے نیچے بیٹھے درخ درخ جار ہوتا نا جار اس کے نیچے بیٹھے اللہ 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 بلکل مگن کس کو یاد میں کس کی یاد میں اللہ کی یاد میں بلکل مگن کون حضرت بحلول اور سچ بتاؤنا اللہ کی یاد میں مگن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہم دنیا والوں کی یاد میں عورتوں کی یاد میں بچوں کی یاد میں مگن ہوئے سچ بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر ہوں تو صبح کر تو کس کا نام ساتھ میں بلوں نا اللہ کہتا صبح ہو تو کس کا نام دو پہر ہو تو کس کا نام شام ہو تو کس کا نام رات ہو تو کس کا نام اللہ اللہ کہتا چوبیس گھنٹے میرا نام میرے ساتھ میں پڑو اگر یاد ہو اللہ قرآن پاک میں کہتا چوبیس گھنٹے میرا نام زبان سے لے تو زبان سے لے کھڑے ہو کے لے بیٹھ کے لے لیٹے لیٹے لے اللہ کہتا اگر زبان سے نہ لے تیرے دل کی دھڑکن بولے اللہ اللہ تو موت کے وقت میں تجھے قلمہ نصیب کر دوں گا لیکن ہم کبھی مگن ہوئے ہی نہیں نا اللہ کہتا ہے کہ میرے نام میں مگن ہو جا پارا نمبر اکیس بولو پارا نمبر پورا مجمع بولے نا پارا نمبر اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا اللہ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بند سب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بند سبہ ہو تو کس کا نام دو پہر ہو تو کس کا نام شام ہو تو کس کا نام رات ہو تو کس کا نام اللہ کہتے کھڑے کھڑے کس کا نام بولو نا اللہ بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ چوتھے پارے میں کونسے پارے میں پہلے کس و پارہ بتایا اب چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے جو کھڑے کھڑے بھی کس کا نام لے وے بولو اللہ بیٹھے بیٹھے کس کا نام لے وے اللہ لیٹے لیٹے کس کا نام لے وے اللہ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اللہ کے ولی حضرت بحلول گاؤں والو نام یاد رکھو حضرت ایک درخ تھے اس کے نیچے بیٹھے کس کی یاد میں اللہ 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 اتنے میں اس زمانے کا بادشاہ آیا اس زمانے کا سلطان اس زمانے کا بادشاہ آیا اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بادشاہ آتا تھا تو ایسے اکیلے تھوڑی آتا تھا وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا آگے پیچھے گھوڑے چلتے دائیں بائیں سپاہی ہوتے پیچھے گھوڑے ہوتے وہ سب کے بیچ میں آتا اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ آئے تو جتنے بیٹھے ہو سب کو کھڑے ہو جانا جائے گی چلو حضرت بحلول تو درک کے نیچے بیٹھے کس کا نام لے رہے ہیں کون آیا بادشاہ آیا کانون تھا کہ بادشاہ آئے جیسا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کوئی منشٹر کی گھاڑی جاتی ہے وہ اوپر بتی لگی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آگے دو چار گھاڑیاں ہوگی پیچھے دو چار ہوگی اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوگا اور ساری ٹرافک روک دیں گے منشٹر کی گھاڑی جاتی ہے تو آج کے زمانے میں ایسا ہوتا اس زمانے میں قائدہ تھا کہ بادشاہ جب ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے آگے بھی گھوڑے ہوں گے پیچھے گھوڑے ہوں گے دائیں طرف گھوڑے بائیں طرف گھوڑے چاروں طرف سپائی ہوں گے اور بیچ میں وہ ہاتھی پہ بادشاہ بیٹھا ہوتا اور اس کا قائدہ تھا کہ بادشاہ آئے تو ہر بیٹھا آدمی کیا ہو جائے تو چلو بادشاہ کی سواری گزری حضرت بالول بیٹھے گردن جکایا بادشاہ کی نظر پڑی بہت گستہ آیا کہ بڑھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا بھئے بڑھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا بادشاہ جا رہا ہے پورے سب کھڑے ہو گئے یہ بڑھا کھڑا نہیں ہوتا فوراں بادشاہ نے اپنے پولیسوں کو بلایا اپنے درباریوں کو بلایا بڑھے کو پکڑ کے لاؤں لاؤں پکڑ کے لاؤں حضرت بالول بولو نا کس کی آدمی تھے بڑھا آدمی چار پچھ آدمی نے گھسیٹا بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا بادشاہ نے کہا معلوم ہے کون ہوں اور جب میں یہاں سے جاؤں ہر بیٹھا آدمی کھڑا ہو جاتا تو کھڑا کیوں نہیں ہوا کیوں کھڑا نہیں ہوا حضرت بالول تو اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا حضرت بالول نے کہا میں کیوں کھڑا ہوتا میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا تھا کس کی خدمت میں لگا تھا حالانکہ بادشاہ کے سامنے جواب دینا کوئی آسان کام لیکن ایک بات یاد رکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ڈرتا بھی نہیں اور اللہ کہتا دنیا میں ڈرے گا نہیں آخرت میں کوئی گم بھی نہیں ڈائریک جنت میں چلا جائے گا بولو سبحان اللہ اللہ نے گیاروے پارے میں کون سے پارے میں میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا آلا اِنَّا اولیاء اللہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ولی دنیا میں کسی کا ڈر نہیں آخرت میں کوئی غم نہیں اللہ فرماتا دنیا بھی تیرے قدموں میں جنت بھی تیرے قدموں میں بولو سبحان اللہ دنیا بھی تیرے قدموں میں بولو نا جنت بھی تیرے تو حضرت بحلول کے سامنے وہ بادشاہ غصے میں پوٹا میں آیا میری سواری آئی بڑھا کھڑا نہیں ہوتا پوری دنیا کھڑی ہو گئی تو کھڑا نہیں ہوتا تو حضرت بحلول نے کہا خاموچ رہے میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں تھا تو بادشاہ کو اور غصہ آیا میرے سے بڑا بادشاہ کون کہا میرے سے بڑا بادشاہ کون ہے جس کی تو خدمت کرتا پورے علاقے کا میں ہی تو بادشاہ ہوں حضرت بحلول نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی پیدا کیا تیرے باپ کو بھی پیدا کیا اور اسی نے میرے کو بھی پیدا کیا اور میرے خاندان کو بھی پیدا کیا یعنی میں کس کی خدمت کر رہا ہوں زور سے بولو زور سے بولو وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی تو بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی سب کے سامنے پوری جنتہ کے سامنے اس کا حضرت بحلول نے تو صاف کہہ دیا جواب دے دیا کہ میں کیوں تیرے واسطے کیوں کھڑا ہوں چھوٹے بادشاہ کے واسطے کائے کو کھڑا ہوں میں تو بہت بڑے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے جس نے تیرے کو بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا تو بادشاہ کو بہت بھاری پڑا کیا کیا معلوم ہے زمین پہ لکڑی تھی لکڑی لکڑی سمجھتے ہو نا تو بادشاہ نے یوں اٹھایا اور کہا پاگل ہے دیوانہ ہے مجنو ہے تیرے ماکل نہیں ہے تیرے عکل کا ٹھیکانہ نہیں ہے لے یہ لکڑی میں دیتا ہوں تیرے کو یہ نشانی ہے کہ میرے ایریا کا سب سے بڑا پاگل سب سے بڑا بے وکوف تو ہے یہ بادشاہ کی طرف نشانی ہے کہ تو سب سے بڑا ہمارے ایریا کا پاگل ہے اور لکڑی پہ لکھا دیا یہ پاگل ہے یہ مجنو ہے یہ بے وکوف ہے سب لکھا دیا اور کیا کہا لے جا اس کو لے جا لکڑی لے جا یہ لکڑی لے جا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے دے دینا حضرت بحلو نے کچھ نہیں کہا لکڑی کو اپنی جھولی میں ڈالا بھئی اللہ کے ولی کسی سے ٹکراتے کسی سے لڑتے لکڑی لیا اچھا ٹھیک میں پاگل نا پاگل میں بے وکوف حضرت بحلو نے لکڑی رکھا اپنا جھولا لٹکایا درست کے نیچے بیٹھ گئے اور پھر بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بادشاہ آنکھ نکالتا نکالتا رہ گیا لیکن وہ اپنے اللہ کی یاد میں بادشاہ چلا گیا ساتھ میں بولو بادشاہ ایک زمانہ گزر گیا لمبا زمانہ گزر گیا حضرت بحلو کو خبر ملی کہ بادشاہ بیمار ہوا ہے اور ایسا بیمار ہوا ہے کہ آخری گڑی ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے طبیب وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لائن لگی ہے ڈاکٹر کی اور بادشاہ نے بہت بڑا انام رکھا ہے کہ اگر کوئی میرے کوئی بچا لے ہوئے تو اتنی حکومت کا حصہ میں اس کو دے دوں گا تو ڈاکٹروں کی لائن لگی حکیموں کی لائن لگی طبیبوں کی لائن لگی اس زمانے میں جو جھڑی بوٹی والے ہوں گے سب کی لائن لگی ہوئی ہے حضرت بحلول کو پتا چلا کیا آخری گھڑی ہے ہم بھی چلے حضرت بحلول نے جھولا اٹھایا اور حضرت بحلول بھی لائن لگی تھی وہاں لائن لگی تھی اور بادشاہ آخری ساس لے رہا تھا ایک بات بتا دو یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھو اگر کسی کی آخری ساس چلتی ہو کوئی بچا سکتا ارے زور سے بولو نہ کوئی بچا سکتا ارے بچا سکتا اگر بچا سکتا ہوتا تو ہم میں کا کوئی مرائی نہیں ہوتا ارے کوئی بچا سکتا قرآن نے اوپن چیلنج کیا قرآن نے اوپن چیلنج پارہ نمبر 29 میں اللہ نے کہا دیکھ میں کسی بندے کی روح نکالوں اللہ کہتا بلا ڈاکٹر کو بلا طبیب کو بلا تعویز والے کو بلا ارے کسی حکیم کو بلا اللہ کہتا میری قسم آج سب کی طاقت ایک پلے میں ہوگی آج میری قدرت ایک پلے میں ہوگی وہ بچانا چاہتے ہیں میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں اللہ کہتا میری قسم سب فیل ہو جائیں گے اور میں پاس ہو جاؤں گا صحیح ہے کی نہیں میرے دوستو بلو ہاں کی نہیں صحیح کی نہیں یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر بلو نا ساتھ میں بلو نا پارہ نمبر اللہ نے فرمایا یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہو الفراق والتفت الساق بساق الہ ربک یوم ایذن المساق اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندے جب تیری سانس تیرے گلے کو آ جائے اور تیرے سارے کے سارے دورے ٹوٹنے لگے تیرے گھگرو بند ہونے لگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے بلالے کسی ڈاکٹر کو بلالے حکیم کو بلالے آج سب کی طاقت پیچھے ہوگی میری قدرت کے نظارے آگے ہوں گے وہ بادشاہ جو تھا نا اس کی بھی آخری گڑی آئی لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی طبیبوں کی وہ جھڑی بوٹی والوں کی حکیموں کی کون وہاں پہ پہنچے زور سے بلالے کون پہنچے تاثر پہلول کو روکا کہ یہاں لائن ہے بادشاہ کو کہو دو منٹ بات کرنا ہے اندر بادشاہ کو خبر بھیجی وہ تو آخری ساس لے رہا تھا کہا کوئی فقیر آپ سے دو منٹ بات کرنے آیا تو بادشاہ کو لگا ہوگا کوئی جانوان بچانے آیا ہوگا کہا آنے دو آنے دو آنے دو حضرت بھالول گئے جا کے بیٹھ گئے کس کے سامنے بیٹھ گئے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے کہا پہچانا وہ بادشاہ تھوڑی پہچانے گا وہ تھوڑی پہچانے گا زمانہ آگا کہا نہیں آخری ساس لیتا اپنے کو پہچاننے کی طاقت نہیں تیرے کو کیا پہچانوں گا کہا حضرت بھالول نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے نہیں پہچانا میں آپ کو پہچان گیا تو بادشاہ نے کہا لیکن تو آیا کیوں ہے کہا ایک سوال پھر چلا میں کہا کیا سوال کہا ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا حضرت بحلول کہتے ہیں ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا بڑے بڑے جنگل میں شکار کرنے جاتا تھا تو بادشاہ نے دیلے دیلے گردن ہیلائی کہا ہاں بہت شوق تھا وہ زمانہ تھا اب تو آخری گھڑی آئیے وہ شکار کا بہت شوق تھا حضرت بحلول نے کہا تو جب جنگل میں شکار کرنے جاتا تو جنگل میں کتنے دن رہتا تھا تو اس نے اشارے سے کہا کتنے دن دس دن بحلول نے کہا چاہ دس دن رہتا تھا لیکن تیاری تیاری کتنے دن پہلے کرتا تھا تو بادشاہ نے اس سر پہ ہاتھ رکھے دیلے دیلے بولا کہ میں جنگل میں دس دن رہنے والا ہوتا لیکن میری تیاری تین مہینہ پہلے شروع ہو جاتی اس لیے کہ تین مہینے پہلے کھانا کیا ہوگا انتظام کیا ہوگا جنگل میں رہنا کہا ہوگا غلام کتنے آئیں گے باندی کتنی آئے گی لونڈیا کتنی آئے گی نوکڑانی کتنی آئے گی کون کیا کام کرے گا کہا تین مہینے پہلے پروگرام بنتا تھا اور اس کے بعد میرا دس دن کا جنگل میں سفر ہوتا تھا بس حضرت بحلن نے کہا جنگل میں کتنے دن رہنا دس دن اور تیاری کتنے پہلے تین مہینہ ابھی جو تو جگہ پہ جا رہا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے تیری آخری گڑی ہے اب آخرت شروع ہو جائے گی اور آخرت میں بلونا آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لئے تیاری کیا ہے نماز کتنی ہے روزیں کتنے ہیں زکاة صدقہ خیرات مخلوق کی خدمت کتنا ہے سنت نفل کتنا ہے کہا کہ تُو جنگل میں دس دن رہتا تھا only ten days بلونا only ten days اس کے لئے تیاری ہوتی تھی تین منت three months کی تیاری تین مہینے کی تیاری جبکہ دس دن رہنا تھا یہاں تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لئے تیاری کیا کیا آخرت کی تیاری نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے صدقہ ہے خیرات ہے لوگوں کی خدمت ہے مہباب کی خدمت ہے وہ تُو نے کتنی تیاری کی تو باہشاہ لیٹے لیٹے زور سے کہتا آرے قسم اللہ کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی میں نے چھوٹے سے سفر دس دن کے سفر کے لئے تین مہینہ پہلے تیاری کی اتنے بڑے آخرت کے سفر کے لئے میں نے کوئی تیاری نہیں کی کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی تیاری نہیں کی تو حضرت بحلول نے کہا بس یہی جواب سننا تھا وہ جولے میں سے کیا نکالا کہا ہے میرے کو تو نے دیا تھا کہا تھا تو پاگل ہے تیرے سے بڑا پاگل ملے تو دے دینا تو امانت آپ کی سیوا میں لکھایا ہوں نہیں سمجھے بات یہ امانت جو تم نے ہی مجھے دی تھی کہا تھا تو پاگل ہے مجنون ہے بے وقوف ہے اس وقت میں نے سب سنا تھا اور تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا تو میرے کو تیرے سے بڑا پاگل کہاں ملے گا کہ دس دن کی تیاری کے لیے تین مہینہ پہنے تیاری دس دن کے سفر کے لیے تین مہینہ پہنے تیاری اور آخرت کا اتنا علم با سفر اس کے لئے کوئی تیاری میرے سے بڑا پاگل مل گیا لے یہ لکڑی لے لے وہ بادشاہ کا آخری گڑی تھی لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا کہا صحیح ہے میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں میرے سے کوئی بڑا پاگل نہیں اور آنکھیں بند ہو گئی میرے پیارو اچھا ہے یہ کونسا گاؤں ہے نادرخہ میں حضرت بحلول نہیں ہے اچھا ہے نہیں تو ہم سب کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ابھی غلط بولا میں ہم وہ بادشاہ پہ ہستے دس دن کا سفر تھا تین مہینے پہلے تیاری آخرت کے سفر کے لئے کوئی تیاری نہیں ہم نے کونسی تیاری کی